بڑا کس طرح مواباپ کی یاد بھی آتی ہوگی اور اتنی دردناک صورتحال میں مارا گیا کہ سنتالیس گولیاں مار دیں گے آپ کے والد صاحب والدہ کو بہت مشکل ہے سم ٹائم آپ کو یہ ایون کہ میں ابھی میں کہہ رہا ہوں جتنی میں باتیں جتنی جلدی بتا سکتا ہوں بتا دوں کہ یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سنتالیس گولیاں سکینے میں اور کہ میں وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے کہ اس طرح پرنگید کو بہت شکریہ دے گا اس کے لئے کی ضرورت ہے جو آپ نے بے بھائی کی ضرورت ہے اس کے لئے بھائی کی عجب چاہتے ہیں کہ آپ نے کھنے کا عجب المائک موجود ہیں جب مجھے ماں کی ضرورت بنی تو آپ میرے لئے ماں بھی بنیں جب مجھے باپ کی ضرورت پری تو آپ میرے لئے باپ بھی بنیں اور بھائی تو آپ ہمیشہ سے بہت ہی اچھے رہے ہو اور جب مجھے ایک دوست کی ضرورت پری تو آپ میرے لئے دوست بھی بنیں تو بھائی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے بہت ساری حوشیاں عطا کرے اور جو آپ کے حواب ہیں اللہ پاک ان تمام کو پورا کرے میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا آسٹاریس بھٹی میرے ساتھ موجود ہیں محمد حسیب صاحب تعلق ان کا راول پینڈی سے ہے ان کی زندگی کی کہانی بڑی دردناک ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے گیارہ سال کی عمر تھی ان کی اور تین یہ بہن بھائی ہیں ایک ان کی بہن کی عمر جوزہ سال تھی اور جو چھوٹی بہن ہے اس کی عمر تھی پانچ سال والی صاحب ان کے برطانیہ میں تھے اور اچھے بزنسمن تھے اچھا کماتے تھے اور ما شاء اللہ ان کے والی صاحب کی بدولت کافی گھرانے بھی چل رہے تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے راشن پہنچاتے تھے کچھ ہوا کہ حاصل دین سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہماری فیملی میں ایک فرد کیوں اتنا گروہ کر رہا ہے کیوں اتنا کمار رہا ہے اور اس کے گھر کے حالات کیوں اتنے اچھے ہیں کیوں اس کے گھر میں خوش آلی ہے ان کے والی صاحب کو برطانیہ سیائے صرف دس روز ہوئے تھے ابھی تک ان کے والی صاحب کا برطانیہ سے سماری مکمل نہ سکا تھا اور گھر بیٹھے یہ اور ان کی دونوں بہنیں ان کی والدہ ان کی سالگیرہ کی مووی دیکھ رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں ان کے کزن تایابو کے بیٹے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ بچوں کو کمرے میں بھیج دیں ان کا شور آ رہا ہے مجھے والد صاحب نے دوبارہ اسرار کیا کہ وجہ کیا ہے ان کے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کا ساتھ میں روم ہے اس کو شور آ رہا کیونکہ جوائنٹ فیملی تھی ان کی ان کے والد صاحب نے ان تینوں بہن بائیوں کو کہا کہ آپ جا کے سو جائیں اتنی ہی دیر میں ان کے کمرے میں جانے کی دیر ہوتی ہے کہ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور گولیاں اتنی ماری جاتی ہیں ان کے والدین کو کہ ایک نہیں دو نہیں سنتالیس سنتالیس گولیاں مار کے ان کے ماں باپ کو موقع پر قتل کیا گیا قتل کیوں کیا گیا اس کی کیا وجہ تھی حسیب صاحب کی زبانی جانتے ہیں اور اس وقت یہ لاہور میں آئے ہیں ان کی بہنوں کو لے کر چل رہے ہیں سسٹر کی ایک شادی بھی کر دی ہے اور چھوٹی بہن جن کے ساتھ بھی رہتی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میں اس کے لئے کچھ کروں لیکن زندگی کا کافی معاملہ میں فسے ہوئے ہیں رشتہ داری میں فسے ہوئے ہیں دشمنداری میں فسے ہوئے ہیں والدین کی وفات کے بعد ان کے قتل کے بعد انہوں نے سولہ سال عذیت بری زندگی گزاری صدمے میں رہے اور وہ دورانیاں کیسا تھا کس طرح زندگی گزاری اور اب ان کی صورتحال کیا ہے حسیب بھئی معاملہ تھا کیا رشتہ دار حسد کیوں کرتے تھے کیا آپ کے والد صاحب بھی ماشاء اچھا کماتے تھے یا واقعی فیملی بیکگراؤنڈ بلکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر ہے ہمارا فیملی بیکگراؤنڈ بہت اچھا تھا اس کے بعد ابو اچھا کماتے تھے صرف اپنے گھر کے لئے انہوں نے کئی گھروں کے چلے چلائے ہوئے تھے کافی بندوں کو سپورٹ کرتے تھے بس یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی کو بڑھتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے تو جس کی وجہ سے ابو کا مردر کر دیا گیا ان کی دیت کے بعد پانچھے سال مارا کیس چلا پھر مارا جو کزن تھا وہ نکل آیا پھر کافی فیملیز میں ایشو پڑھ گئے بڑے بڑے انہوں نے ماری صلاح وغیرہ کروا دی پھر صلاح جب ہو رہی تھی تو اس ٹائم ہم نے سمپل ایک کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو گئے ہم امی ابو کے لئے اس ٹائم کچھ کر نہیں سکتے تھے پر یہ ہے کہ ہم ان کو سب کہہ رہے تھے کہ ماف کر دیں وہ ہم ماف نہیں کر سکتے تھے دیکھیں دو زندگیاں چلی گئی ہیں ہم کسی بندے کو مار دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے اس سے جڑے ہوئے جو بندے ان کا کیا ہوگا امی ابو کو مار دیا ہے بات ختم ہم تین کا کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا آپ کے والد صاحب کوئی دس روز ہی ہوئے تھے برطانیہ سے آئے تو کیا اس وقت آپ کو فیل آرہی تھا آپ کی والد صاحب کو کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے نہ کوئی مدد کیس تھا کہ انٹینشن لگ رہی تھی کہ ایسا ابو کے ساتھ ہو جائے گا ابو کو آئے ہوئے ابھی دس تین ہوئے تھے بہت ہی خوشگوار محول تھا ہمارے گھر کا کون کو رہتا تھا گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے ہم تین بہن بھائی اور ہمارے تایا ہوتے تھے ان کے دو بچے بیوی تو بڑی عذیت ہوتی ہے کہ والدین کو مار دیا جائے اور آپ کی عمر بھی صرف گیارہ سال تھی بڑی بہن پندرہ سال کی تھی تو کس طرح آپ نے آپ کو سنبھالا کہاں زندگی گزاری پھر ہمیں گاؤں شفٹ ہو گئے اس کے بعد ہمیں گاؤں شفٹ کر دیا گیا ایک سال تو ہمیں سکول میں ہی نہیں ڈالا گیا پھر ایک سال کے بعد جب ہم گاؤں میں شفٹ ہوئے پھر کیس بغیرہ پانچ چھ سال چلے جب صلح بغیرہ ہوگی تو پھر اس کے بعد ہمیں گھر بغیرہ مل گیا یہ ساری چیز ہیں پھر ہم اپنے گھر ہی رہنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پھر کافی یہ اتنا زیادہ سٹرگل کرنا مصابتیں دیکھنا کافی زیادہ یہ نو سال تک یہ ماہیسہ چلتا رہے نو دس سال تک چلتا رہے پھر اللہ کے طرف سے کوئی فرشتہ آپ کو مل جاتا ہے کچھ اچھے دوست آپ کو مل جاتے ہیں کچھ تو ایسا بھی کوئی ایسی سچویشن بھی آتی تھی کیونکہ آپ کے پاس نہیں آتا تھا کہ شاید ہم ان کے ساتھ بات کریں تو ہمارے لئے پرشانی بنیں تو ایسی بھی سچویشن بہن آپ کی چھوٹی تو بڑی بہن کی بھی شادی آپ نے کر دی ہوئی ہے تو اب گھر کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں کچھ کیا کوئی آپ کو وراثت میں کہ پروپرٹی وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا یہ سارا بھی کچھ چل رہا ہے نہیں ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی چیزیں وہ تایا جی نے ہمارے نام کروا دی تھی ہم تینوں بہن بھائیوں کے نام ہیں پھر اس کے بعد ابھی گھر کا جو سسٹم سارا چاہ رہا ہے میں ٹیچنگ کر رہا تھا کیونکہ مجھے سار نے سپورٹ کیا انہوں نے بولا کہ آپ ٹیچنگ کی طرف آؤ تو میں ٹیچنگ کرنا سٹارٹ ہو گیا پھر میں نے ٹیچنگ چھوڑ دی پھر میں نے کوکنگ کا چینل سٹارٹ کر دیا ایک چھوٹا سا میں نے کہا کوکنگ ایک صلاحیت آپ کے اندر ایک والٹی ہوتی ہے اس کو نکھار کے لانا چاہیے تو مجھے لگا کہ میرے اندر یہ ایک والٹی ہے اس کی وجہ میڈیم ہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر ٹائم مارے ساتھ ہے بلکل ابھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے شاید ذہن میں یہ بھی چیز آ جائے گی کہ پتہ نہیں شاید چینل کے پروموشن کے حوالے سے ایسی کہانی سنائی جا رہی ہے وجہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کوئی دوسری جوب کیوں نہیں کر پا رہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز پیدا ہو پتہ چلے ان کو کہ واقعی چینل کیوں چلانے میں مجبور ہے ایکچلی میری چھوٹی سسٹر ہے وہ ڈی بی ٹی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ مجھے آگے آنا جانا پڑتے ہیں اور وہ چھوٹی ہیں اور پار بار مجھے پرائیویٹ سکول سے چھوٹی نہیں ملتی کیونکہ پرائیویٹ جوب کر اور میں کہیں بھی جوب نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنے گھر کا سارا سسٹم دیکھنا پڑتا ہے میں کیلہ ہوں میں گھر کا سارا کام کرتا ہوں میں تمام گھر کے باہر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو پڑتا ہے جب پھر آپ کام کر رہے ہوں پھر ڈیلی آپ کو چھوٹی نہیں ملتی اور جب چھوٹی اگر آپ کو دو تین کے بعد ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیا وہ کام کر سکیں بلکل جی یہ مہارت رکھتے ہیں اچھا کھانا بناتے ہیں اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بہن کے ساتھ مل کے میں جوب تو کرتا ہوں پرائیویٹ تو ایک چھوٹا سا چینل بھی چلا لوں آپ اگر دیکھ رہے ہیں ان کا چینل تو چینل پر لازمی وزیٹ کیجئے ان چینل انہوں نے چلایا تاکہ اپنے جو گھر کے معاملاتیں بہتر کر سکیں چینل کا جو ان کا نام ہے ان کی زمانی سے چینل کونسا چلا رہے ہیں میرے چینل کا نام ہے حسیب کھوس اور اس میں کھوکنگ کے ریٹیڈ بھی ہے ایکسر ایکٹیوٹیز بھی ہیں وہ بھی شیئر ہوئی ہوئی ہیں اور زندگی کے حوالے سے کئی نو کے بات اس میں ہے تو صاحب بڑا کس طرح آپ محباب کی یاد بھی آتی ہوگی اور اتنی دردناک صورتحال میں مارا گیا کہ سنتالیس گولیاں مار دیں گے آپ کے والد صاحب ویلدہ کو بہت مشکل ہے سم ٹائم آپ کو یہ ایون کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں جتنی میں باتیں جتنی جلدی بتا سکتا ہوں بتا دوں کہ یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سنتالیس گولیاں کہنے میں اور ایسی ہو جائے ایسی ہو جائے کلکل جی آپ خود بھی سوچیں جن کے والدین زنیا میں ہیں یا جن کے نہیں ہیں وہ اس بہتر چیز جان سکتے ہیں کہ والدین کا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور نہ ہونا بھی صورت میں کہ والدین ایک وفات پا جائیں وہ الگ بات ہے بیماری کی حالت میں یا کوئی حادثہ ہو جائے لیکن جب والدین کو قتل کیا جائے وہ بھی اولاد کے سامنے سنتالیس گولیاں ماری جائیں تو اولاد ساری زندگی اس صدمے سے نہیں نکل سکتی اور ابھی حسیب صاحب ابھی اسی صدمے میں ہی ہیں ابھی تک وہ اس چیزیں باہر نہیں آ پائے اور خیال رکھنے اپنی بہنوں کا کیونکہ بہن کی شادی تو کر دی ہے لیکن دوسری بہن ان کے بھی ساتھ ہی ہوتی ہے اس کی شادی کرنی ہے ان کی بہن کا پیغام بھی آپ سن رہے ہوں گے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی پیارے سے بھائی کو بہت سارا شکریہ ادا کر سکوں کیونکہ آج اگر میرا فیوچر سیکیور ہے تو جس میرے بھائی کی وجہ سے ہے اور بھائی میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لئے صرف بھائی نہیں ہو جب مجھے ماں کی ضرورت بنی تو آپ میرے لئے ماں بھی بنیں جب مجھے باپ کی ضرورت پڑی تو آپ میرے لئے باپ بھی بنیں اور بھائی تو آپ ہمیشہ سے بہت ہی اچھے رہے ہو اور جب مجھے ایک دوست کی ضرورت پڑی تو آپ میرے لئے دوست بھی بنیں تو بھائی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے بہت ساری حوشیاں عطا کرے اور جو آپ کے حواب ہیں اللہ پاک ان تمام کو جو ہے وہ پورا کرے تو سر آپ کی چھوٹی بہنہ تو ان کی کمی والدن کی محسوس ہونے دیتے ہیں کس طرح ہم کا خیار رکھتے ہیں ایکشلی وہ جب بڑی سسٹر ہے انہوں نے امی ابو دونوں کا پیار دیکھ لیا ہے میں نے بھی کچھ حد تک دیکھا نہیں دیکھا تو اس نے نہیں دیکھا پانچ سال کی مذہب کہ ابھی اس نے فیڈر اٹھایا تھا نپل وہ ابھی ان چیزوں میں تھی تو اس سے امی ابو دونوں لے لئے گئے ہیں پھر ہم نے میری بڑی سسٹر نے اور میں نے ہم نے کبھی اس کو اس چیز کا محسوس نہیں ہونے دیا پھر بھی لوگوں کی کچھ تلک باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں امی ابو تو آپ کہتے ہیں انہیں بس مر گئے ہیں تو یہ بات ختم آپ ہر ٹائم روتے رہتے ہیں یہ آنسو یہ کچھ یہ سب کچھ آسانی کے ساتھ نہیں نکلتے ان کی یاد آپ کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی نہیں آپ ان کو بول سکتے ابھی جو ملزمان ہے یا جنہوں نے مارا تھا کیا ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کا وہ یہ ہے جب اللہ پر ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یعنی کہ ان کی گریفتاری کچھ بھی نہیں ہوا ان کا گریفتار ہوا تھا سارا کچھ ہوا تھا پر اب وہ ایک بہت بڑے حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سزا دے دی ہے میں ان سے اب کوئی بھی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ یہ ہو وہ ہو پر بس اللہ پر چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے بلکل جی آپ نے نوجوان کی زندگی کہانی جانی کہ کس طرح کٹن حالات کا سامنا کیا سولہ سال اور اب آ کر کچھ یہ سملے ہیں کچھ دوستوں کی بدولت اپنی بہن کی بدولت بڑی بہن کی بدولت اور پیغام ان کا یہی ہے کہ جس طرح ہمارے والدین کو ہم سے چھنا گیا ایسے کسی کے والدین کو دنیا سے نہ چھنا جائے ایک بڑی عذیتناک چیز ہوتی ہے اور عذیت ایک ایسی کہ چند لمحوں کے اندر ان کو کمرے میں بھیجا جاتا ہے اور پیچھے سے سنتالیس گولیاں مار کے والدین کو موقع پر مار دیا جاتا ہے دیکھتے ہیں میرے پاکستان اللہ حافظ